سینئر ادکار توکیر ناصر نے دعویٰ کیا ہے کہ بولی ووڈ بادشاہ شارو خان کا کبھی الودہ نہ کہنے کا کردار ان کی ڈرامے کی کردار کی کاپی ہے توکیر ناصر نے حال ہی میں نیو ٹی وی کے شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے کریئر سمیت مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے کئی حیران کن دعویٰ بھی کر دیئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے انکشاف کیا کہ بولی ووڈ 1990 کی دہائی کے تقریباً تمام بڑے ادکاروں سے ان کی دعا سلام ہے لیکن شارو خان سے ان کی زیادہ دوستی ہے ان کے مطابق شارو خان نے انہیں مختلف طریقوں سے سلام بھیجواتے رہے ہیں وہ بھی بدلے میں انہیں سلام اور شکریہ بھیجواتے ہیں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شارو خان نے تو ان کے کردار پر فلم بھی بنا رکی ہے جو انہیں اچھی لگی اور انہوں نے ان کے کردار کو سراہ بھی ہے توقیر ناصر نے دعویٰ کیا ہے کہ کبھی الویدہ نہ کہنا میں شارو خان کا کردار ان کے ماضی کے مقبول ڈرامے پرواز کے کردار کی کاپی ہے انہوں نے بتایا کہ جس طرح ڈرامے میں ان کا کمپلیکس کردار تھا اور وہ ٹانگ سے لنگڑاتے تھے اسی طرح شارو خان نے بھی فلم میں یہی کردار ادا کیا اور وہ بھی لنگڑاتے دکھائی دیئے ان کے مطابق ڈرامے میں ان کا کردار دو خواتین کی محبت کے گرد گھومتا ہے جبکہ کبھی الویدہ نہ کہنا میں شارو خان کا بھی شادی شدہ ہو کر دوسری شادی شدہ خاتون سے عشق لڑاتے دکھایا گیا ہے انہوں نے بتایا کبھی الویدہ نہ کہنا میں شارو خان کا کردار ہو بہو ان کے ڈرامے کے کردار جیسا ہے اور انہیں فلم دیکھ کر اچھا لگا لیکن انہیں افسوس ہے کہ فلم کی ٹیم اور شارو خان نے انہیں کریڈٹ نہیں دیا ان کا کہنا تھا کہ ان کا ڈراما منستنسر حسین تارن نے لکھا تھا انہیں فلم کے ہدایتکار کرنجور کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا لیکن افسوس انہوں نے ایسا نہیں کیا توقیر ناصر کے مطابق آخری بار شارو خان نے ٹی وی میزبان و اداکارہ سنم جنگ کو سلام کہے تھے اور انہوں نے آ کر بولی ووڈ اداکار کا پیغام دیا ٹی وی میزبان اور شارو خان کی دبائی میں ملاقات ہوئی تھی